بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو کیلشیم امونیم نائٹریٹ جو ہے جسے کین گوارہ خاد کہا جاتا ہے یہ نائٹروجنی خاد ہے اور ہمارے بہت سے کاشکار بھائی اسے گندم کے اندر استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور گندم سے اچھی پیداوار بھی لے رہے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کین گوارہ خاد اگر ڈالی جائے تو گندم کی پیداوار بڑھ جاتی ہے یہ کین گوارہ جو خاد ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے گندم کے اندر کس وقت ڈالنی چاہیے اس کے فائدے کیا کیا ہیں گندم کے اندر کس طرح سے یہ گندم کی پیداوار کو بڑھا رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھیں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشکا بھئی مارکٹ کے اندر تین چار طرح کی نیٹروجنی خادیں مل رہی ہوتی ہیں سب سے بڑا جو سورس ہوتا ہے جو کہ ہمارے کاشکار بھائی استعمال کرتے ہیں وہ ہے یوریا یوریا کے اندر سب سے زیادہ نیٹروجن پائی جاتی ہے چھالیس فیصد نیٹروجن جو ہے وہ یوریا کے اندر پائی جاتی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ جو ضائع ہوتی ہے خاد وہ بھی یوریا خاد ضائع ہوتی ہے ہوا میں اڑ جاتی ہے پانی کے ساتھ زمین کے نیچے چلی جاتی ہے گیس بن جاتی ہے ایک اندازی کے مطابق پچاس فیصد جو یوریا ہے ہمارے کاشکار بھائی اسے ضائع کر دیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک بوری یوریا خاد اپنی فصل کو دے رہے ہیں تو آدھی بوری وہ پودے استعمال کرتے ہیں اور آدھی بوری آپ ضائع کر دیتے ہو کاشکار بھائی دوسرا جو بڑا سورس ہے بڑا ذریعہ جو ہے نیٹروجن خادوں کا وہ ہے کیلشیم امونیوم نیٹریٹ یعنی کہ کین گوارہ کین گوارہ کے اندر 26 فیصد نیٹروجن بھائی جاتی ہے یہ خاد زائع نہیں ہوتی نہ ہوا میں اڑتی ہے نہ ہی پانی کے ساتھ زائع ہوتی ہے نہ ہی اس کا گیس بنتا ہے اور اسے بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے پودہ اٹھاتا ہے اسے بڑی جلدی ہے اس کے علاوہ اس کا فائدہ بڑا یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نیٹروجن دو شکلوں کے اندر ہوتی ہے نیٹریٹ شکل میں بھی ہوتی ہے اور امونیوم شکل میں بھی ہوتی ہے اب دو شکلوں میں نیٹروجن کا فائدہ کیا ہوتا ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل ہو رہی ہے بات یہ جو نیٹریٹ فارم ہوتی ہے نیٹریٹ کی شکل میں جو نیٹروجن ہوتی ہے پودہ اسے فورا اٹھا لیتا ہے اور جو امونیوم فارم میں نیٹروجن ہوتی ہے پہلے وہ کنورٹ ہوتی ہے نیٹروجن کے اندر نیٹریٹ کے اندر اور اس کے بعد پھر پودہ اسے اٹھا رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو کین گوارہ خاد اگر آپ استعمال کروگے تو یہ آپ کی فصل جو ہے وہ لمبے عرصے تک اٹھائے گی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ یوریا خاد ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی آٹھ دن کی اندر اثر دکھاتی ہے پودہ استعمال کر لیتا ہے جبکہ کین گوارہ جو خاد ہے وہ پندرہ سے بیس دن تک پودہ آہستہ آہستہ سے استعمال کرتا رہتا ہے کاش کر بھائیو کین گوارہ جو خاد ہے اس کے اوپر کیلشیم کی کوٹنگ کی ہوئی ہے یعنی کہ اس کے ہر دانے کو کیلشیم کے ساتھ کیلشیم کے ساتھ کور کیا گیا ہے تاکہ اس کی جو نیٹروجن ہے وہ نہ ہوا میں اڑے نہ ہی ضائع ہو نہ پانی کے ساتھ ضائع ہو نہ ہی اس کا گیس بنے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کیلشیم بھی موجود ہے اس کے اندر تقریباً دس فیصد کیلشیم پائے جاتا ہے اور کیلشیم ویسے بھی ایک پودوں کی خوراک ہے پودے کو چاہیے ہوتی ہے کیلشیم یعنی اگر آپ کین گوارہ خاد استعمال کرو گے تو نہ صرف آپ اپنی فصلوں کو نیٹروجن دے رہے ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ آپ کیلشیم بھی اپنے فصل کو دے رہے ہوں گے اور کیلشیم جو ہے وہ پودہ استعمال کرے گا اور آپ کو پیداوار بڑھا رہا ہوگا لیکن کیلشیم ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری خاد ضائع نہ ہو نہ یہ ہوا میں اڑے نہ اس کی کیس بنے نہ یہ پانی کے ساتھ ضائع ہو کین گوارہ خاد اگر آپ استعمال کرو گے تو لمبے عرصے تک گندوں کا پودہ استعمال کرے گا ہم سب جانتے ہیں نیٹروجنی خادیں کیا کرتی ہیں پودے کے اندر ہریالی لے کے آتی ہیں فصل آپ کی سرسبز نظر آتی ہے فصل میں طاقت آتی ہے جان آتی ہے فصل جو ہے فصلوں کے جو پتے ہیں وہ ہوا کی کلورو فیل کی موجودگی میں جو ہے وہ زیائی تعلیف کا عمل کرتے ہیں اور جو ہے خوراک بنا رہے ہوتے ہیں پودے کے لیے جس اس خوراک کو پودہ استعمال کرتا ہے سٹے بناتا ہے اور سٹے بنا کے جو ہے پھر اس کے اندر دانے بن رہے ہوتے ہیں جتنا پودہ طاقتور ہوگا جتنا سرسبز ہوگا اتنے ہی زیادہ طاقت کے ساتھ وہ سٹا نکالے گا اور بھرپور آپ کو پیداوار دے رہا ہوگا کاش کر بھائیو اگر آپ کی فصل کمزور ہے آپ نے نیٹروجنی خادوں کا استعمال کم کیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فصل جو ہے وہ پہلے شروع میں پیلی نظر آ رہی ہوگی اس کا مطلب فصل کمزور ہوگی اس کے اوپر سٹے کم بنیں گے سٹے بن گئے تو کمزور بنیں گے کمزور سٹوں کے اندر دانے کم ہوں گے آپ کی پیداوار کام آ رہی ہوگی کیونکہ وہ دانے بھی اسی خوراک کے ساتھ بنتے ہیں جو کہ پتوں کے ساتھ آتی ہے اور پتوں میں خوراک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پتوں میں خوراک نیٹروجن کی مدد سے بنتی ہے اور نیٹروجن آتی ہے یا تو کین گوارہ کے ساتھ یا پھر یوریا کے ساتھ یا پھر امونیم سلفیٹ کے ساتھ امونیم سلفیٹ کا ذکر ہم بعد میں کریں گے جو ہمارے کارسکار بھائی جن کی زمینیں کل راتی ہیں شور والی نمکیات والی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ امونیم سلفیٹ خاد استعمال کریں تضابی خاد استعمال کریں تاکہ وہ اپنی فصل کے اندر فصلوں کو نیٹروجن بھی دے رہے ہوں کیونکہ ان کی فصلیں اس وقت پیلی ہو چکی ہیں جو نمکیات والے علاقے ہیں نمکیات والی زمینیں ان کی فصلیں پیلی ہو چکی ہیں نیٹروجن کی کمی نظر آ رہی ہے ان بھائیوں کو چاہیے کہ ڈیٹ سے دو بوری امونیم سلفیٹ کی پانی کے ساتھ دیں تاکہ نیٹروجن کی کمی بھی پوری ہو ماحول بھی تضابی ہو جائے سلفر بھی مل جائے اسے امونیم سلفیٹ کے اندر سلفر بھی ہوتا ہے سلفر بھی پودوں کو مل جائے گا فصلیں ان کی ٹھیک ہو جائیں گی فصلیں ہری بری ہو جائیں گی پودے جو ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر اچھی پیداوار وہ لے سکیں گے کاش کا بھائیو اب آ جاتے ہیں کین گوارہ کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں کین گوارہ خاد اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی فصلوں کو کیلشم بھی دے رہے ہیں آپ اپنی فصلوں کو نیٹروجن بھی دے رہے ہو اور نیٹروجن بھی آپ اس طرح سے دے رہے ہو کہ وہ آہستہ آہستہ سے پودے کو مل رہی ہے لمبے عرصے تک پودے کو مل رہی ہے کاش کا بھائیو اگر آپ نے پہلا پانی نہیں لگایا تو پہلے پانی کے ساتھ آپ ڈیڑھ سے دو بوری کیلشم امونیم نیٹریٹ کین گوارہ کی اگر آپ دو گے تو آپ اپنی فصل کے اندر نیٹروجن کی کمی کو پورا کر لوگے اگر آپ نے پہلے پانی پہ ایک بوری یوری آپ دے چکی ہیں تو پھر دوسرا پانی جو ہے آپ اگر لگا رہے ہیں 45-47 دن کے بعد تو پھر آپ کین گوارہ کی ایک بوری دے دیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فصل فصل کے اندر جو ہے وہ نیٹروجن کی تمام جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گے اور فصل آپ کی بھرپور طاقت کے ساتھ جاری ہوگی اگر آپ پانی لگا رہے ہیں 60-65 دن کے بعد تو پھر آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا یہی نصیت کروں گا کہ بالکل نیٹروجن نہ دیں 60-65 دن کے بعد نیٹروجنی خادوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے بعد اگر آپ نے دینی ہے تو پوٹاشیاں مالی خادیں دیں جیسا کہ ایم او پی یا ایس او پی خاد دیں اگر کسی بھائی نے بران نہیں دی تو وہ بران بھی دے سکتی ہیں کاشکا بھائیو کین گوارہ جو خاد ہے یہ پانی کے اندر بڑی تیزی سے آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہے آپ اسے ڈرم کے اندر مکس کر کے بھی آپ فصل کو دے سکتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور اس کی خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں وہ یہ بھی ہے کہ یہ ہائیگروسکوپک ہے ہائیگروسکوپک ہونے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا وطر کم بھی ہے اگر آپ کم وطر کے اندر بھی اس کا چھٹا کرو گے تو پودے اسے آسانی سے اٹھا لیں گے پودوں کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے اسے ابزارب کرنے کے لیے اسے جذب کرنے کے لیے یعنی ایسی ہمارے کاشکار بھائی جو خاص طور پر ریتلے رقموں کے کاشکار جو کہ پہلے پانی لگاتے ہیں اس کے بعد یوریا وغیرہ کا چھٹا کرتی ہیں تو وہ آپ جو ہے پہلے پانی لگا دیں اس کے بعد دو تین دن کے بعد بھی اگر آپ چھٹا کرو گے تھوڑی سی زمین کے اندر بھی تھوڑا سا بھی اگر نمی ہوگی تو پودہ اسے اٹھا لے گا کاشکار بھائی اس کے علاوہ جو ہے ہائیگروسکوپک ہونے کی وجہ سے کہ اگر آپ اسے کھلا چھوڑ دو گے تو یہ نمی کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے اگر آپ نے اس کا بیک کھلا چھوڑ دیا تو یہ خاد خراب بھی ہو سکتی ہے کاشکار بھائی اس طریقے سے اگر آپ کین گوارہ کا گندم کے اندر استعمال کرو گے تو آپ اپنی فصلوں سے پیداوار زیادہ بڑھا لوگے گندم کی آپ زیادہ پیداوار اٹھا رہے ہوں